بائی دوئے یہ کہوں گا ہر پلات کے لیے میرا آئیڈیا نہیں ہے سارے آئیڈیا سن لو شاید ایک آپ کے کام آجائیں اسلام علیکم ملین ایرو ملین ایرو جہاں پہ میں کھڑا ہوں نا سخت ترین بو ہے اگر آپ کے پلات آپ نے غلطی سے خرید لی ہیں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلات نہ خریدا کرو اگر پیسے لگانے ہی ہیں انویسمنٹ کرنی ہے تو کسی چلتی ہوئی چیز پہ لگا دیا کرو کچھ دکانے خرید لو کچھ خرید لو جہاں پہ آپ کو کرایا آرہ مہینے وار یہاں پہ شدید بو ہے آپ کے پلات پہ بھی بو آ رہی ہوگی کیونکہ لوگ کچھنا پھینک نہیں ہوں گے اگر آپ وہ situation نہیں چاہتے آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے لیے پیسے کمائے تو میری اگلے دس پانچ دس جتنے بھی ایڈیز ہیں سن لو اول تو سب سے پہلی بات آپ نے پلات نہیں لینا اگر لے لیا تو done ہوگی گا اس کو بیچنا ہے اس پلات کو میں دیکھنے آیا تھا خریدنے کے غرض سے مزاک نہیں کر رہا مجھے آفس اپنا ایک custom بنانا ہے تو یہاں پہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جو اس کو بیچ رہا ہو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح ڈونڈوں گا مالک تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ تگرہ سا بورڈ لگانا ہے چار سے دس ہزار روپے کا آپ کائے گا وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے four sale نیچے آپ نے لکھنا ہے رقبہ کتنا ہے نیچے اس کے ساتھ لکھنا ہے کہ commercial ہے یا residential ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا contact detail لکھنا ہے کہ جی یہاں پہ مجھے رابطہ کریں for rent یا for sale اگر آپ کو rent دینا ہے یا آپ چاہتے ہو کہ یار فیل حال جتنے عرصہ نہیں بکرا تو کم از کم آپ کو rental income آئے گل ہو گئی موقت ہے یہ بورٹ تو پکا لگنا چاہیے کیونکہ آپ نے investment کیا آپ کیا تو کوئی رکھتے ہو کہ وہ بکے گا کیسے اب بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے ڈیڈ پلاٹ سے پیسہ کس طرح کمانا ہے اگر آپ یوکے میں رہتے ہیں تو یہ آپ بیچ سکتے ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حلال ہے ہوگئی سو نہ ہم یوکے میں رہتے ہیں سو غلم ہوگئی دوسری چیز ہے پہلی چیز ہے یار وہاں پر نہ درخت لگاؤں درخت سفیدہ نہیں لگانا سفیدہ جلدی ہوگاتا ہے لیکن اتنے زیادہ آپ کو پیسے نہیں کما کے دے گا آپ تغرے تغرے والے لگاؤں میں شیشم کہہ رہا ہوں یا کوئی مہنگی ٹالیوں کا بات کہا رہا ہوں جو آپ کو آرام سے آئی ٹھنک آہ پچاس لاکھ فی ایکر کما کے دیتی ہے ٹھیک ہے تو چار سال آپ کے ساتھ پلاٹ ہے پانچ سال آپ کے ہاتھ پلاٹ ہے جتنا بھی ہے وہ آپ کو کم اس کم لکر ملے گی اس سے بہتر آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایسا درخت لگاؤں جس سے نٹس آتے ہیں بادام آتے ہیں پست آتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ درخت لگاؤں گے وہ لکر بھی آپ کو آئی گی اور چار پانچ سال کے اندر اندر آپ کو فروٹ بھی ملنا شروع ہو جائے گا کم اس کم سال آنا آپ کو وہ اس کی قیمت بھی مل جائے گی وہ درخت آپ سمجھ لیں ایک ایک درخت آپ کے نہ کئی کئی لاکھ کے بک جائیں گے اوکے ایس کی ایج کیا ہے اس سے اگر جلدی آپ کو پھل چاہیے تو آپ فروٹ کا کوئی لگا دو مالٹوں کا لگا دو آم کا لگا دو وغیرہ وغیرہ لیکن جو بھی آپ لگاؤ گے کم اس کم آپ کو کوئی انکم تو آ رہی ہے کوئی خریدنے بھی جائے گا اگر اس کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے تو کم اس کم اس سروٹ کو وہ کھا سکتا ہے بانٹ سکتا ہے شوخی مار سکتا ہے اوکے تو یہ ہو گیا پہلا آئیڈیا دوسرا آئیڈیا ہے کہ بل بورڈ لگا دو بل بورڈ یعنی کہ اشتحار لگا دو میں کچھ پلوٹس کو جانتا ہوں جو سرکو اب بائی دو وے یہ کہوں گا ہر پلوٹ کے لیے میرا آئیڈیا نہیں ہے کچھ پلوٹس انچائی پہ ہوتے ہیں کچھ نیمے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ سرک کے قریب ہوتے ہیں کچھ دور ہوتے ہیں سارے آئیڈیا سن لو شاید ایک آپ کے کام آ جائے تو پھر پر آگے بل بورڈز پہ آتے ہیں میں ایسے ایسے پلوٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے پانچ من چھے چھے بل بورڈز لگایا ہوئے ہیں کیونکہ ان کو لوکیلٹی تک رہی تھی اور وہ اس سے اتنا زیادہ کمارے ہیں کہ شاید کئی پلوٹوں کی قیمت پوری ہو گئی ہو اگلا آئیڈیا تھوڑا بیسک ہے لیکن آپ وہاں پہ کار واش بنا سکتے ہو وہ ان کو دے سکتے ہو یا ایسا بزنس جس کو بلڈنگ کی ضرورت نہ ہو یا ایک کوٹری کی ضرورت ہو یار یہ ٹائل بنالے والے ہوتے ہیں نا بالے بنانے والے وہ سریعہ بیچنے والے وہ جساں میں نے کہا کار واش ہو گیا وغیرہ وغیرہ نرسری وہاں پہ کسی کو چرہ دو کہ جی وہاں پہ نرسری کھول لیں مہینے والا آپ کو کرایا بھی ملے گا رکھوالی بھی ہوگی اور وہ کچڑا بھی نہیں لوگ کوئی پھینکیں گے اور جب آپ کو ضرورت ہوئی ایک مہینے کا نوٹس دینا اللہ اللہ حیر صلی اللہ چوتھا آئی ڈیا تھوڑا ولیتی لوگوں کے لئے تھوڑا شہریوں کے لئے اگر آپ کا پلوٹ شہر میں ہے تھوڑا بڑا ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کمیونٹی گارڈن کیا ہوتا ہے کمیونٹی گارڈن دیسی زبان میں آپ ایک بڑا سا پلوٹ لے لیتے ہو یہ تقریباً چار پانچ کنال کا ہے آپ ایک ایک کیاری جو ہے نا وہ کرائے پہ دیتے ہو ایک ایک کیاری وہ جو شہری ہوتے ہیں وہ بورڈ ہوتے ہیں ان کو اپنا سہن میں اثر نہیں ہوتا تو وہی کوٹری ہوگی وہی ایک بندہ ہوگا وہاں پہ چکیدار تو ہم رکھتے ہیں نا سو سمجھ لوگ ہر بزنس کے ساتھ ایک بندہ آپ کو رکھنا پڑے گا تو آپ ایک ایک کیاری دے دیتے ہو افاظت آپ کی ذمہ داری ہے وہ بندہ آتا ہے وہ اپنا تھوم لے جاتا ہے اپنے پتیجوں کے ساتھ کہتے ہیں گرینڈ چیلڈرن کے ساتھ آتا ہے آتی ہیں یہ جی کمیونٹی گارڈن ہو گیا ان کو ایک پارک مل جاتی ہے جہاں پہ وہ گوٹی شوٹی کر سکتے ہیں اپنی کوئی پلانٹنگ کر سکتے ہیں تو کمیونٹی گارڈن بھی کوئی چیز ہوتی ہے بزنس ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک ٹھیک پیسے کما سکتے ہو امیجن کرو یہاں پہ کتنی کیاریاں بن سکتی ہیں ایک ایک ملڈے کی تو ایک ایک ملڈے پہ آپ کرایا لے رہے ہو وہ زمین جو رات تو رات حالی ہو سکتی ہے اگر آپ کا پلانٹ بکیا تو پانچوی چیز اگین سبجیکٹو آپ کہاں پہ ہو میں بھی مری گیا ہوا تھا رستے میں مجھے پارکنگ کرنی پڑی تو میں نے تین سو رپیاز ایک کسی کے سین میں دیا صرف گاری کھڑنے کے لیے آپ اپنے پلانٹ کو کار پارک بنا دو گاریاں کھڑی کرنے کے لیے وہ بندہ کھڑا ہوگا اگر کسی امیوزمنٹ کے قریب ہے کسی بڑے کنونشن سینٹر کے قریب ہے کسی بڑی مصروف سرک پہ یا شہر پہ تو آپ وہاں پہ روزکا بھی لگا سکتے ہو تین سو رپیاز چار سو رپیاز جو بھی آپ کے یعنی دو سو رپیاز جو بھی آپ کے علاقے کی قیمت ہے یا مہینے وار بھی لگا سکتے ہو فاقی جو مینجرز ہوں گے آفس ورکرز ہوں گے ڈیل پارک بائکز وہ آپ کی اپنی گاریاں وہاں پہ پر پارک کر لیں گے تو اس از این ایڈر زریعہ جسے آپ اپنے پلوٹ سے انکم کم آ سکتے ہو اگلا آئی ڈیا ہے سٹورج کا اب وہاں پہ آپ نے بیلنگز نہیں بنانی آپ نے یہ شپنگ کنٹینرز ہوتے نا جو کشنیوں پہ آتے ہیں کنٹینرز ہوتے ہیں یا لوہے کے آپ نے وہ رکھنے ہیں وہ آپ کو چار لاکھ سے آٹھ لاکھ کے درمیان آرام سے ایک تغرہ چالیس فٹ والا مل جائے گا وہ رکھ لیں ایک دو تین چار جتنے بھی آپ کی حسبی ضرورت ہو میں نے ایک پورا ویڈیو بنایا تھا یوکے میں جہاں پہ بندے نے کئی سو رکھے ہوئے ہیں یہ سٹورج کنٹین والا جو بزنس یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے شہروں میں حاصل طور پر یہ کام دیتا ہے وہاں پہ آپ رکھ لو ہر بندے کو موٹا سا ایک تالہ دے دو یا اپنا تالہ لیں چاہ بھی ان کے ہاتھ آپ نے بس کرایا حصول کرنا ہے کوئی سردردی نہیں ہے بجلی دینی پانی دینا کوئی بھی وہ سیکیور پڑے ہوئے ہیں اور رکھالی شالی ساری ان کے ذمہ داری آئیں گے اپنی گاری لوڈ شوٹ جو بھی انہوں نے کرنی ہے سمان رکھیں گے قالم ہو کئی آپ کو کرایا ملے گا آپ کا فلوٹ بکتا ہے وہی کنٹینرز پھر بیچ دو مجھے یہ قیمت کہاں سے ملی OLX سے شاید آپ کو اس سے بہتر مل جائے اور یہ قیمتیں مجھے برابر لگ رہی ہیں UK سے جو UK ہم دیتے ہیں کنٹینرز کا وہ یہاں پہ اتنے کی بک رہے ہیں اگلا آئی ڈیا کہاں کام کرے گا اگین مڑی گیا ہوا تھا سرک کے کنارے ایکسپریس وے ہائی کے قریب لوگوں نے اپنے اپنی جو جگہیں وہ ان کو دیوئی تھی جو لوگ ہائیکنگ کرنے نکلتے ہیں جو بیک پیکنگ نکلتے ہیں ان کو تمبو لگانے کی جگہ دیوئی تھی انہوں نے کچھ تمبو اپنے لگایا ہوئی تھے جہاں پہ وہ چھے ہزار روپے پر نائٹ لے رہے تھے وہ ٹھیک ٹھاک تمبو تھا بیچ میں بجلی بھی تھی چار بندے اس میں سوتے ہیں میٹرش ایٹرس تھا ٹھیک ہے جالی شالی لگی ہوئی تھی آگے پیچھے شیروں کو گدروں کو جو بھی ہے بندروں کو روکنے کے لیے بٹ انہوں نے جگہیں بھی رکھی ہوئی تھی جہاں پہ لوگ پیکنکس کر سکتے ہیں وہ انگیٹیاں رکھی ہوئی تھی وہ باربیکیو والا سنسلہ رکھا ہوا تھا بس ایک بار بنا دو باقی اللہ اللہ حیر صلی اللہ انہوں نے اپنی لکڑی وہاں پہ جلانی ہے اور یا وہ ہزار روپیا لے رہے تھے وہاں پہ تمبو لگانے کا جو نورمل تمبو ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو اگر اگینٹ سبجیکٹ ہو آپ کی جگہ کہاں پہ شیر میں تو نہیں وہ چلے گا لیکن اگر دہات پہ ہے تو آج کل انٹرنل کیا کہتے ہیں سیاحت بہت زیادہ باری ہے ماشاءاللہ اگلا آئیڈیا میرے سے تھوڑا وہ لے سکتے ہو اشارہ لے سکتے ہو میں نے آپ کو فردن با فردن دکھایا کہ میں ہر جگہ جہاں پہ وہ پینلز لگا رہا ہوں اپنے میری نیت یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کو وہ بجلی بیچوں گا انفورشنٹلی میں میپور ازاد کشمیر میں رہتا ہوں فلال یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے جو واپٹ ہے وہ بجلی میرے سے نہیں خرید رہی یہاں پہ سنسلہ نہیں ہے لیکن جب ہوگی تو میرا سارا کچھ تیار ہے آپ اگر کراچی میں رہتے ہو لاہور میں رہتے ہو اسلامباد رہتے ہو تو چھ سات سال سے یہ سنسلہ آپ کے وہاں آویلبل ہے اس پلات پہ سولر پینلز لگا دو بجلی سے پیسہ کماؤ اس کی فیزیبیلٹی بہت تغریہ ہے اگر سبجیکٹو آپ کی بائنگ کیسی ہے اور پچھلے سال سے اب تک چودہ پرسنٹ اگر انگلیاں پوری نہیں ہیں چودہ فیصد کمی بھی ہو گئی ہے قیمت میں اپنا سولر پینلز کی سو افیشنسی بھی بڑھ گئی ہے قیمت بھی گر گئ جب آپ کا پلات بکا تو وہی پینلز آپ کسی اور جگہ پہ لے جائیے گا اچھا اگلا آئیڈیا اگر لکیشن میٹر کرتا ہے آپ ہیں کہاں پہ زیادہ آبادی والی جگہ پہ ہیں لگے پہ ہیں اوپر نیچے ہیں سیل ٹاورز جسے ہم ٹاور کہتے ہیں ٹیل فون والے وہ لگا لے اپنے پلات کے اوپر لگانا کیسے ہے آپ ان سے رابطہ کیسے کریں گے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا نا کہ بل بورڈ لگا دیں کہ جی ایک سائن لگا دیں کہ یہ پلات بک لکھنے کو ہے یا اپنا رنٹ کے لیے اویلبل ہے تو اسی طرح آپ وہاں پہ لگا دیں کہ جی ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز اگر آپ کو ٹاور چاہیے اس علاقے میں آپ کا نہیں لگا ہوا تو میری پروپٹی پہ آپ لگا سکتے ہیں وہ یاد رکھیے گا لمبی ساری لیز ہوتی ہے آپ یہ نہ ہو کہ پھانس چین اور آپ کا پلات نہ بکے لیکن یو ورک اٹ آٹ ویڈ دم بہت سارے لوگوں نے لگایا ہوا ہے وہی شاید انکم آپ کسی اور کو دے دو یوکے میں لوگ وہ ایٹی ا بھی لگاتے ہیں قرائے دار کو قرائے جاتا ہے اگر وہاں پہ ان کا ماسٹ اگر لگ جے کمیونکیشن ماسٹ لگ جے اور میں دو بندوں کو جانتا ہوں جہاں پہ قرائے پہ وہ جگہ انہوں نے لگا گیا ہے وہاں پہ ماسٹ لگا گیا ہے اور قرائے مفت کی ہو گئی یہ بلڈنگ سمجھ لیں اوکے تو ایک ایک ایڈیا اور آخری سمپل سا ہے پرانا سے ٹھیکے پہ سمپلی دے دو لگاؤ تو صحیح یہ جگہ رنٹ پہ ہے اب رکبے بھی ہوتا ہے زیادہ رکب ہے اپنا فارمنگ والا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ لے جائیں گے یہاں بھی آپ تیک تو نہیں سکتے بسے پردہ جو ہوتے ہیں داند پالنے والے جو قربانی والے جانوار وہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے لئے قرائے پہ چڑی ہوئی ہے آپ کو شاید کاشتکار والے کوئی ٹھیکے دار کسان والے مل جائیں جو بھی ہے لگاؤ تو صحیح کہ یہ جگہ قرائے کے لئے ٹھیکے دار کوئی آئے گا آپ سے لے لے گا باقی جو مردی وہ کرے اس سے میں ہوں ازاد چاہے والا یہ میری اٹیمٹ تھی یہ میری کوشش تھی کہ آپ کے جو اساس ہیں جو فیلالہ آپ کو پیسے نہیں کما کے دے رہے ان سے اپنے پیسہ کس طرح نہ چوڑنا ہے امید آپ کو پسند آئے ہوں گے شاید آپ کی کوئی آئیڈیا کام بھی آئیں اور اگر میرا میرے آئیڈیا کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہیں تو پلیس ہمارے ساتھ نیچے ضرور شیئر کرئیے گا تاکہ باقی سارے لوگ دیکھ لیں سیکھ لیں اور ان کو بھی فائدہ ہو کیونکہ لوگوں کو فائدہ ہو جانا چنگی گالا آخر میں یہ کہوں گا ہم نے شروع کر دیا کام اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ملینئر کیسے بنا کب بنا کس عمر میں بنا 21 پہ بنا تھا بائی دوئے کیسے بنا تو لنک میری ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ شک لوگوں کا دور ہو جائے شوک ہی نہیں ہے بس بندے کو کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے میں ہوں زات چاہے والا love you all لگے رو میرے بابر شیئر ملینئر ہو اور گلتی سے بھی پلات نہیں لینا جو آپ کو استعمال نہیں کرنا یعنی انویسمنٹ اور بڑے ذرائع انویسمنٹ کے جو آپ کو بہتر ریٹرن دے سکتا ہے اور لیکوڈ کیش پلات میں لیکوڈ کیش نہیں ہوتا رات و رات آپ نہیں بیچ سکتے ٹھیک ہے جبکہ وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں جو رات و رات بکھ سکتی ہیں وہ لیجئے گا اسلام علیکم